اور آپ کو لیے چلیں گی مرتبہ پھر زیوان اقبال لاہور جہاں پر میاں نواز شریف وقلہ کنمنشن سے اب خطاب کرنے والے ہیں وقلہ کی جانب سے پرتباط نعرے بازی ان کے لیے کی جارہی ہے اور اس آر پاکستان وقلہ کنمنشن سے میاں نواز شریف اب خطاب کچھ ہی لمحوں میں کرنے والے ہیں پاکستان وقلہ کنمنشن کا انعقاد کیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے وقلہ کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہیں میڈیا کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں نون لیگ کے قائد نیا محمد نواز شریف جب یہاں پر پہنچے تو نعرے لگا کر ان کا استقبال کیا گیا ابھی یہ مناظرہ آپ نائنٹیٹو نیوز کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جوش و خروش کے ساتھ وقلہ کی جانب سے اظہار خیال کیا جا رہا ہے اور نیا محمد نواز شریف کا استقبال کیا جا رہا ہے وقلہ کی جانب سے اس وقلہ کی جانب سے کہنا تھا کہ ان کا اس کنمنشن سے کوئی تعلق دی مجھے کانون دانوں کے اتنے بڑے اجتماع میں آتا ہوں دنی کچھ ہی دیسلس ہو رہی ہے اور میں آتا ہوں جشریف آمی آپ کا بہت مشکول چوت کریں چھوٹ کر جو آئے اب میاں صاحب کی تقریف سنتیں میاں صاحب کی تقریف سنتیں میاں صاحب کی تقریف سنتیں بیٹھ جائے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ خر causing discipline سے بارڈی ویلسلوکن نو بارڈی ویلسلوکن پلیس muit�봐ڈسلوکن میں ب comfort with پلیس میں آپ سب کا ہم یہ سب کی تقریر ہوگی اس کے اندر کوئی سلوگن دے میں آپ سب کا دل کی گرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آج کشیف لائے ہیں آپ ہر روز عدالتی محتمے لڑتے ہیں میں بھی کئی سالوں سے عوام کی بڑی عدالت میں پاکستان اور جمہوریت اور عوام کا مقدمہ لڑھ رہا ہوں میری آج آپ سے یہ ملاقات بھی اسی مقدمے کی ایک کڑی ہے پاکستان اور وقلہ کا رشتہ تحریکِ ازادی اور وطنِ عزیز میں جمہوریت کے استقام کے حوالے سے خصوصی اہمیت رکھتا ہے انیس سو تیس میں پاکستان کا تصور پیش کرنے والے عظیم شائد علامہ اقبال بھی پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے ان کے خواب کو تعبیر کی شکل دینے والے قائدِ عظم محمد علی جناب بھی ایک وکیل تھی اور قیامِ پاکستان کے بعد عامریت کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں جو بھی تحریک اٹھی وقلہ اس کا حراول دستہ تھی جمہوریت کی جھنگ لینے والے سیاستان وہ بھی حویشہ بار رومز کے پلیٹ فارم میں اس طرح ہے ماضی قریب میں آپ نے عامریت کا نشانہ بننے والے جد سہبان کی بہالی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک جاندار تحریک جلائیں سختیاں برداش کی اپنی زندگیاں قربان کی مقصد صرف یہ تھا کہ عدالتیں عامروں کے جبر سے آزاد کھائی جائے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جتوچہد کسی فرد واحد یا چند افراد کے لیے تھی یہ عدلیہ کی آزادی آئین کی سر بلندی قانون کی بالا دستی اور انصاف کی حکمرانی کیلئے تھی یہ آپی کی جتوچہد تھی کہ نہ صرف جج بہال ہوئے بلکہ عوام کے دلوں میں یہ اعتماد بھی پیدا ہوا کہ اب یہاں صرف اور صرف انصاف کی حکمرانی ہوگی میں تحریک پاکستان جمہوریت کی بہالی اور عدلیہ کی آزادی میں وقلا کے کردار کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان مقاصد کے مشرپتہ رہے ہیں اس ادباع سے آج بھی آپ پر یعنی وقلا پر بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے بہن ایک منٹ بہن ایک منٹ بہن ایک منٹ بہن اور بھائیوں سے بہن اور بھائیوں سے بہت آج کرفلا در میں ہی بات سننے اور ابھی ناری نہ لگائے شکریہ بہت سنے بیٹے بہت سنے شکریہ شکریہ تو آج بھی بیٹے پہلے تقریر سنے وقلا پر بھاری سے میداری عائد ہوتی ہے کہ وہ علامہ اقبال کی فکر اور قائد عاظم کے کردار کی روشنی میں پاکستان میں جمہوریت کے استقام اور آئین و قانون کے حکمانی کے لیے اپنا کردار ادا کریں یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ عامریتوں کو جواز کرنے کے لیے ترہ ترہ کے نکتے تراشنے کرنے والوں کا تعلق بھی وقلا ہی سے تھا آج بھی آپ کو ایسی آوازیں سنائی دیں گی جو جمہوریت آئین اور قانون کی بات کرنے والوں پر تانہ سنی کرتی ہیں آپ کے سامنے میار صرف ایک ہونا چاہیے اور وہ یہ میار صرف ایک ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ اگر آج بانی پاکستان قائد عاظم زندہ ہوتے تو کس قبیلے میں ہوتے یہ سوچنے والی بات ہے خواتین و حضرات آپ پینما کی داستان سے پوری طرح واقف ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس فرص میں شامل سینکروں لوگوں میں میرا نام تک نہیں اور آپ کو اس بات کی بھی خبر ہے کہ یہ معاملہ سامنے آتے ہی میں نے پیشکش کی سپریم پورٹ کے سپریم پورٹ کے کسی عزت ماب جج کا کمیشن بٹا کر تحقیقات کر دی جائیں کئی ہفتے مجھے عدالت کی طرف سے جواب نہیں ملا اسی دوران آپوزیشن کے بعد حلقوں کے مطالبے پر حکومت نے سپریم پورٹ کے تین جج سہبان پر مشتمل کمیشن کی تشکیل پر بھی رضا مندی ظاہر کی پھر ٹی او آرز کو ایشو بنا لیا گیا یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم نے جماعتوں پر مشتمل ایک پارلیمنٹری کمیٹی قائم کر دی لیکن وہاں پر بھی کوئی لچک نہیں دکھائی گئے اصل مسئلہ کیا تھا اصل مسئلہ یہ تھا کہ معاملے کو گلیوں اور سڑکوں پر لا کر ایسی فضاء پیدا کی جائے جس سے کرائیسز پیدا ہو جائے یا شریف یا شریف یا شریف یا شریف یا شریف یا شریف جو کریں اور آپ کو یہ بھی یاد ہوتا بات سن لیں بٹے جب سپریم پورٹ نے پیٹیشنز دائر کی گئی وہ دو ادالک تھے وہ نے فریفلس یعنی فضول اور بیمالی قرار دی دیا دیرے درنے اور اسلام آباد کو لاب ٹاؤن کرنے کا اعلان ہو اس کے ساتھ ہی سزور اور بیمالی قرار مطبع تہری اور ان کی صلاح شروع ہو گئی بعد میں جو کچھ ہوا سب آپ کے سامنے ہیں ایک سیس لاکھ ہاں ایک سیس لاکھ بیس اپریل کو اور دوسرا اٹھائیس جولائی کو سامنے آیا ان فیصلوں کے بارے میں آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات سناؤں میرا گناہ تھوڑا قراب ہے میرا گناہ قراب ہے اگر آپ نعرے لگائیں گے تو پھر میں بات نہیں کر پاؤں گا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نعرے نہ لگائیں آخر تک میری بات سن لیں اور پھر اس کے بعد کتنی مرضی نہ لگائیں یہ وعدہ رہا یہ وعدہ ہے سامنے ابھی آپ نے وعدہ کیا رہو سامنے ابھی آپ نے وعدہ کیا رہو سامنے بس یاد رہتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جاؤ ابھی بیٹھ جائیں اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ جبائیں ایک فیصلہ بیس اپریل کو اور دوسرا اٹھائیس جولائی کو سامنے آیا ان فیصلوں کے بارے میں آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں لیکن چند سوالات ایسے ہیں جو ماہرین قانون ہی نہیں عام شہری کو بھی پریشان کرتے ہیں عام شہری بھی پریشان ہو رہا ہے اور سوال کیا ہے پہلا سوال کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے آپ سب سن رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور قوم سے بھی پوچھ رہا ہوں آپ سے بھی اور پاکستانی قوم سے بھی کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ وٹس ایپ کالج کے پر اسرار طریقے سے تفتیش کرنے شیم شیم بزاکتے ہیں آپ مجھے ہاں یا نہیں میں بس جواب دیں نہیں نہیں یا ٹھیک ہے یس اور نو میں جواب دیں نو دوسرا سوا کیا آج تک اس نو کے انزامات اس قسم کے انزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم پورٹ نے اس طرح کی جی آئی ٹی تشکیل دی ہے تیس نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ پینامہ پیپرز نے میرا نام نہیں تھا میں پاکستانی عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہوں وقلہ کنینشن سے خطاب کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وقلہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہمیشہ انہوں نے کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ وقلہ پر آج بھی بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے وقلہ تحریک سے عوام میں صرف قانون کی حکمرانی کے اعتماد پیدا ہوا اور میں وہ پہلا شخص تھا جو وقلہ کی اعتماد کے ساتھ باہر آیا تھا اور وقلہ تحریک میں ساتھ ساتھ تھا میں پاکستانی عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہوں میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ نکلا جب کوئی بھی نکلنے کو تیار نہیں تھا اور یہ اسی تحریک کا نتیجہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ملک میں ایک مرتبہ پھر سے قائم ہوئی اور ایک تاریخ رقم ہوئی ان کا کہنا تھا کہ میں نے کمیشن کی تشکیل دینے کی آفر کی لیکن یہ کچھ اور چاہتے تھے اور انہوں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ سڑکوں پر گلی محلوں میں یہ بات عام ہو اور یہاں پر سسٹم کو ڈی ریل کیا جائے میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ اصل مسئلہ معاملے کو گلیوں اور سڑکوں پر لانا تھا حالانکہ وہ والنٹیریلی سب سے پہلے سامنے آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ کمیشن بناتے ہیں جو اس کی تین جدز پر مشتمل تحقیقات کرے گا میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ وقلہ آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے اپنا کردار ادا کریں وقلہ پر آج بھی بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وقلہ تحریک سے عوام میں صرف قانون کی حکمرانی پیدا ہوئی ہے تحریک کا مقصد عدالتیں آمروں کے جبر سے آزاد کرائی جائے ان کا یہ کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے وقلہ نے اور میں نے تحریک چلائی سختیاں بھی برداشت کی میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ وہ جمہوریت کے استحقام پر یقین رکھتے ہیں اور وقلہ کا کردار اس حوالے سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت اور عوام کا مقدمہ میں نے بڑی عدالت میں جا کر لڑا اور آج بھی لڑ رہا ہوں سابق وزرعظم میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ وقلہ جمہوریت اور آئین کی بالا دستی کے لیے کام کریں اپنا کردار ادا کریں اپنے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پاکستانی عوام کا مقدمہ لڑا ہوں اس لیے باہر نکلا ہوں اب صرف اور صرف عوام کی حکمرانی ہوگی پاناما کیس کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاناما پیپرز میں میرا نام تک نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے نا اہل کر دیا گیا اس کیس کے سلسلے میں وقلہ جمہوریت اور آئین کی بارہ دستی کے لیے اپنا کردار ادا کریں سابق وزرعظم میاں محمد نواز شریف وقلہ کنونشن سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ وقلہ تحریک کا مقصد عدلیہ کی بحالی اور ملک میں قانون کی حکمرانی پیدا کرنا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے اور میرے خاندان کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا آغاز کیا کیونکہ ان کی نیت میں ہی انتقامی کاروائیاں کرنا ہے لکھا تھا ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن کی بات تو کہی جاتی ہے لیکن ان کا حاصل مقصد جمہوریت کو ڈی ریل کرنا ہوتا ہے میاں نواز شریف کہنا تھا کہ وقلہ جمہوریت کی بالدستی اور آئین کی بالدستی کے لیے کام کرے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ عوام کی عدالت میں صرف اس لی آئے ہیں تاکہ ملک میں جمہوریت قائم رہے اور عوام کی ہی حکمرانی ہوں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب صرف اور صرف عوام کی حکمرانی ہی ہوگی جمہوریت اور عوام کا مقدمہ عوام ہی کی عدالت میں لڑا ہوں میاں نواز شریف جو یہاں پر آئے تو وقلہ کی جانب سے شدید نعرے بازی بھی یہاں پر کی گئی اور ان کا یہاں پہ استقبال بھی کیا گیا تاہم میاں نواز شریف کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ انہیں پہلے اپنا موقع بیان کرنے دیا جائے اس کے بعد وقلہ جو ہیں وہ نعرے بازی کریں تاہم اس وقت میاں نواز شریف اس وقلہ کا منشن سے خطاب کر رہے ہیں وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ بھی ان کے ہمراہ یہاں پر موجود ہے پرویز رشید بھی یہاں پر موجود ہے رانہ مشہود بھی یہاں پر موجود ہے اور گورنر پنجاب بھی اس کنونشن میں سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کے ہمراہ آئے ہیں ان کا ہی کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کا ہی کہنا تھا کہ عدلیہ کی بحالی کی تحریک انہوں نے وقلہ کے ساتھ شانہ بچانہ اسی لیے لڑی تاکہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو لیکن جو ان کے اور ان کے خاندان کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف اس وقت وقلہ کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں نون لیگ لائرز بوئنگ کے جانب سے اس کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں وقلہ کے ایک بڑی تعداد موجود ہے سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف اس وقلہ کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں ان کا وقیلوں سے یہ کہنا تھا کہ وقلہ جمہوریت اور آئین کی بالا دستی کے لیے اپنا کردار ادا کریں میں پاکستانی عوام کا مقدمہ لڑا ہوں پاناما پیپرز میں میرا نام تک نہیں آیا میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ اصل مسئلہ تھا تصادم کے فضاء پیدا کیا جانا اور اسی تصادم کے فضاء کو ہی پیدا کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ نون بیگ نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے جمہوریت کے لیے لڑی ہے اور جمہوری اقتدار کی ہی عوام سے انہوں نے وعدہ لیا تھا اسے لیے وہ عوام کی ہی عدالت میں دوبارہ آئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے خود یہ پیشکش کی تھی کہ پینامہ پیپرز آنے کے بعد ایک تین جج پر مشتمل کمیشن تشکیل دیا جائے جو کہ آزادانہ تحقیقات کر سکے آپ سے دیتر کون آپ سے پیتر کون جانتا ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز فرے وقلا کنونشن سے اس وقت ہتاب کر رہے ہیں یہ مناصر نائجیٹو نیوز کے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں نون لیگ کے دیگر رہنما وہاں موجود ہیں وقلا کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کر رہی ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے جانب سے وقلا کنونشن سے خطاب کیا جہاں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عدارتی فیصلے کو ایک بار پھر شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اس حوالے سے وقلا سے کچھ سوالات بھی کیے میاں محمد نواز شریف رجوع کی مجاز عدارت کونسی ہے 22 اے اور 22 بی ذابطہ فوجداری کی تحت نہ اختیار یہ اختیار ایک ایٹیشنل جج کی عدارت کا ہے جبکہ اس مقدمہ میں براہ راست عدالت عزمہ سے رجوع کیا گیا ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیب کے قانون کی تحت نوزائین طریقہ کار کی روشنی میں ریفرنس فائل ہونے سے پہلے کمپلینٹ اس کی تصدیق پھر انکواری اور پھر انویسٹیکیشن کیمرائل کا پورا ہونا نازم ہے اور ایک شہری ہر مرنہ عدالت عالیہ کے سامنے چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہے یہ صرف یہ صرف درہ پریش مجھو دیں یہ صرف یہ صرف چند سوالات ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے قانون سے ممبولی سے شد پترنے والا شخص پوچھ رہا ہے ہم نے اپنی ریفیو پٹیشن میں ان سوالات کو بھی اٹھا ہے سارا مقصد یہ ہے کہ غلط بنیادوں پر غلط انداز میں کیا گیا یہ فیصلہ واپس کیا جائے ہم نے لیکن ہم نے اس فیصلے پر عمل درامت میں لما پر کی تاخیر بھی نہیں کی میں فوری طور پر اپنے منظر سے دستکش ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک غلط اور افسوسناک نظیر بنانے والے اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم بھی کر لیا جائے ایسے فیصلے ایسے فیصلے پر عمل درامت کے باوجود انہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہماری تاریخ میں اس طرح کے کئی فیصلے موجود ہیں جن پر عمل درامت تو ہو گیا لیکن انہیں کبھی عزت اور توکیر نہیں ملی تمیز الدین کیس سے زفر علی شاہ کیس تک ایسے فیصلے کس نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے بکلا سمیت معاشرے کے تمام بہشور طبقوں اور پاکستانی عوام اس فیصلے پر اپنا رد عمل دے دیا ہے یہ رد عمل آتا رہے گا کیونکہ یہ فیصلہ اب پپلک پروپٹی بن چکا ہے تاریخ نے اسے بھی انہیں فیصلوں والی انماری میں ڈال دیا ہے جو بے توقیر ہو چکے ہیں مجھے اس فیصلے کے ان اثرات کا دکھ نہیں جو میری ذات پر پڑی میں ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلوں کا نشانہ بنتا رہا ہوں پہلے بھی اپنا معاملہ اللہ اور عوام پر چھوڑ دیا اب بھی اللہ اور عوام پر چھوڑ رہا ہوں لیکن مجھے اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ اس کی عزت ترقی اور پوشحالی کے اس سفر پر پڑی جو بڑی آمواری سے جاری تھا اس کی ذات آئین پر پڑی جس کی ایک شک کی منمانی تشریح اور تعبیر دے منتخب عوامی نمائندوں کے سروں پر مستقل تلوار لٹکا دیئے اس کی ذات ان آئینی شکوں پر پڑی ہے جو ہر پاکستانی کو فیر ٹرائل کا حق دیتی ہے اس کی ذات انصاف کے اس عمل پر پڑی جو کسی بھی معظم معاشرے کی پہچان ہوتا ہے صدیوں کا مسلمہ حصول ہے میرے وگڑا بھائیوں اور بہنوں صدیوں کا مسلمہ حصول ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آئی پہ دینا چاہیے بدقسمتی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ایسے فیصلے کے طور پر بدقسمتی یہ ہے کہ اسے ایک ایسے فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس میں سے انصاف ہوا ہی نہیں اور قدم قدم پر اور قدم قدم پر دکھائی دیتا رہا کہ انصاف نہیں ہو رہا سب سے افسوس مات بات یہ ہے کہ ایسے فیصلے خود عضلیہ کے وقع اعتبار اور ساکھ پر بھی منفی اثرات ڈاکتے ہیں عضلیہ کے بہانی اور آزادی کے لیے پاکستانی عوام نئے اور وقعہ نے تاریخ ساز جدو جہتی ہے اپنا نو دیا ہے اگر اس سب کچھ کے بعد اگر اس سب کچھ کے بعد بھی انصاف اور قانون کی گمرانی کا یہی آل ہے تو اندازہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عضلیہ پر بہانی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف وقعہ کنونشن سے خطاب کر رہے تھے اور خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیشہ انہوں نے کام کیا اور وہ اب بھی عوام کی عدالت میں صرف اسی لیے آئے ہیں سابق وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ میں پاکستانی عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہوں اور صرف اسی لیے کہ بہت سے عام سوالات ایسے ہیں جو کہ اب بھی عوام کے ذہن میں ہیں انہوں نے کہنا پناہ پیپرز میں میرا نام تک نہیں تھا بھوکڑا صاحبات آپ کا شمال آپ کا شمال جو کہ باوش با شعور طبعے میں ہوتا ہے پوری ملکی تحریف آپ کے سامنے جوڑا سمیزہ سکرانے سے سیاسی تحریف پر قدر ڈالی ہے اس کا اشارتہ نیدی ہے آپ کا شمال بڑے لے کے با شعور طبعے میں ہوتا ہے سنیں پوری ملکی تحریف آپ کے سامنے ہیں چودہ پس انیس سو ستاری سے آج تک کی تحریف پر نظر ڈالی ہے اس کا جائزہ لیجئے ایسا ایسا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس اماری کا سراغ جنا پائیں جو ستر سالوں سے ہمیں کہا رہی ہے جس میں آئین جو گمرانی اور قانون کی بھارہ دستی کو سوال یا نشان بنا دیا ہے ہم نے اسی ماہ آزادی کی ستر سالہ سالگرہ بنائی ہے ان ستر سالوں کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ اس لیے جو ملکی پاکستان میں بہنے ہو پہلے عوام عام انتخابات پاکستان بننے کی تئیس ساتھ بات انیس ستر میں انیس ستر میں ہوئے عوام کو اپنے نمائن پہ چننے کا ہوگا ملا یہ نمائن بھی بنا رہا تھا اور ملک کا نظم نظم جا رہا تھا ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا اور ملک دو ٹکڑے ہو گیا کہنے کو ہم جنگولیاں کہنا دے لیکن مجھوئی طور پر جہاں دکٹیٹروں نے تئیس پرس تک براہ راست کو پرانی کی آتیس ساتھ کوئی اتارہ مزیراعظم کی عصے میں آئے اور ہر دکٹیٹر کو محسطا سارے آٹھ سال ملے اور ہر مزیراعظم کو محسطا دو سال میں نے دو سال سکوتے ڈاکہ کے بعد نائنٹین سیمٹی فری کا آئین تیار ہوا اس آئین میں آئین توڑنے اور بزور تختہ اُلٹنے کو آنٹیکل چھے میں جرم قرار دیا گیا اس آئین کی عمر اب چوانی سال ہو چکی ہے ان چوانی سالوں میں دکٹیٹروں کے اکمرانی کا عصہ بیس سال ہے اور باقی کے چوبیس سال وہ دو بار ملتقل ہوئیں دونوں بار ان کی حکومت فارغ کر دی گئے بیل آگر وہ قتل کر دی گئے عوام میں تین بار مجھے اپنی محبت سے نواز آگا پہلی بار اٹھاون ٹو بی کی تلوار سے مسلح ایک صدر نے مجھے گھر پیچ گیا اور دوسری بار ایک ٹپٹیٹر نے مجھے مزیر ہاؤس سے اٹھا کر اٹھک کلے میں ڈال دیا مجھے ہائی جیکر کڑا لے کر قید سرے اور پھر جناہ وطن کر دیا گیا پاکستان کے عوام نے مجھے تیسری بار قید واس میں نماز آگا اب کے بار ایک عدالتی فیصلے نے مجھرم قرار دے کر نائش کر نازو جرم کیا ہے کیا ہے جرم جرم یہ ہے جرم یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے میں نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ کیوں نہیں اس تاریخ کا حاصل یہ ہے اس تاریخ کا حاصل یہ ہے کہ ستر پرس کے دوران کوئی ایک قدری آدم بھی اپنی آئینی میاد پوری نہیں کر سکا کچھ لوگ کہتے ہیں سنو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی کسی سے نہیں بنتی ممکن ہے ممکن ہے مجھ میں کوئی ایسی کمی یا کمزوری ہوئی لیکن بیاقت نہیں ہاں سے لے کر آج تک کسی ہے ان کی تو بنتی کیا 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 اٹھارہ گیٹھارہ کیا اٹھارہ گیٹھارہ مجھے لیازم نواز شریف کے یہ ہے وہ سنتے آج جس کی اصلاح ہونی چاہیے اسے آپ تبدیل نہیں کہیں یا انقلاب لیکن اس مرز کا علاج انتہائی ضروری ہو چکا ہے اور اس مرز کا علاج ہوئے ہوئے ہیں یہ ملک آپ آگے نہیں بھر سکتا ستر سالوں پر ستر سالوں پر ہی اس اخصوص نہ تاریخہ دارہ ہمیں مور نہ ہوتا اگر ہم اسے نہ مور سکے تو خدا نہ خاصتہ وطنی عزیز کسی ہاتشے کا چکار ہو سکتا ہے اور غیر مستاکم جمہوری نظام اور خزر آزم کے ساتھ سلوک کیا ملک پڑی باری قیمت ادا کر چکا ہے اور اس کے عوام بھی اب اسے کسی نئے امتحان میں نہ ڈالا جائے محزز مغلق مغلق آج کی تقریب کے ذریعے میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی پناہ محبت سے نماز آیا محمد نماز شریف میاں محمد نواز شریف قید پاکستان میاں محمد نواز شریف نہا شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر�ہ آیا شیر آیا محمد محمد اجنوہ شیر آیا محمد اور اور اپنے پوٹ کے تقدس کی طرق میں نے اپنے آپوں میں حسابی دیتا ہوں اور سب کچھ بدتنا ہی کی حسابی دیتا ہوں میرے بھائیوں میں نے مراشنی پر گیناتا جسے کل سارا تائید ویڈی ایسے مطبیر کی مثال نہیں انہوں نے وقلہ کے سامنے سوال رکھا کہ اگر میری کسی سے نہیں بنی میرے اندر کوئی کمی کی تو کیا باقی بزراء آزم کی بھی کبھی کسی سے نہیں بنی انہوں نے وقلہ کے سامنے بھی بطادت سوالات رکھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتی تاریخ میں ایسے جج کا انتقاب ہوا جو خلاف پہلے ہی فیصلہ دے چکا میاں رواز شریف کا ایک کہنا تھا کہ نیپ کو قواعدت اور زوابط سے ہٹ کر کام کرنے کی عدالتی ہدایات کیسے کوئی دے سکتا ہے انہوں نے کہنا تھا کہ یہ معاملہ عدلیہ کی آزادی کے حصول کے مطابق ہے انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پر آج دوبارہ سے سوالات بھی اٹھائے ان کے بوٹ کے ساتھ آج آج پاکستان کے بوٹروں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو ان کے واقعے والد ہیں اور پھر نانا انتہادہ کے بوٹ کے ساتھ ہو رہا تھا قائد آزاد نے کہا تھا عوامی رائے کبھی غلطی پر نہیں ہوتی لیکن یہاں بار بار درست دیا گیا کہ عوامی رائے ہمیشہ غلطی پر ہوتی ہیں عوامی رائے کو مسترد کرنے کے لیے منتخف پارلیمنٹ کو گھر بھیجا گیا منتخف فضرعظم سے مجرموں جیسے سلوک کیا گیا عوام کے بوٹوں کی طاقت سے حکومتوں میں آنے والے دو دو سال بعد گھر بھیجے جاتے رہے اور عوامی رائے کی نصی کرتے ہوئے آئیں کو پامال کرنے والے کئی کئی دعائیاں حکومتیں کرتے رہے اس سلسلے کا سب سے افرود مہ پہلی ہے کہ آئین کے تقاضوں کے بلکس ہماری عدالتیں ہماری عدالتیں عام روپے اگڑا ماں کو شرف سے قبولیت بچتی رہی بلکہ انہیں بلکہ انہیں آئین میں منبسہ ترمیلے کرتے ہیں اور اس کا گھنیا بباردے کی کھنی چھٹی بھی لیتی نہیں ہے جہاں ہماری فکرہ برادی کے کچھ لوگ ایسے غیر جمہوری قامات کی بقالت کرتے رہے وہاں ایسے جھج بھی دیکھنے کو ملے جنہوں نے اپنے آئینی حلف سے انحراز کرتے ہوئے عامروں کی شکری و فدائی کا حلف اٹھا جاتا آپ اندازہ للاسکتے ہیں کہ طاقت اور اطالت کے اس گھڑ جھوڑ میں ملک و قوم کو کس طرح عامیت کے سکنجے میں چکڑے رکھا ثابت وزیراعظم لیانواز شریف پہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی نظرستانی دخواست میں ان تمام سوالات کو اٹھایا ہے جس پر انہیں شدید تحفظات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا فیصلہ کسی ایک مقدمے میں کبھی نہیں آیا لیاکت علی خان صلیتر آنچ تک کسی وزیراعظم نے اپنے مدت پوری نہیں کی لیانواز شریف نے یہ سوال بھی اٹھایا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ قومی سلامتی اور ڈیشت گردی کی تفتیش کے جوا خوفے ایجنسیوں کو بھی ذمہ دادی دی گئے ان کا یہ کہنا تھا کیا کسی بھی پتشن میں دبائی کی کامپنی جوہاں میری تنقا پر درخواستی تھی انہوں نے کہا کیا کبھی ایسے الزامات کی تحقیق آپ کے لیے سپریل کورٹ میں اس طرح سے جوائنٹ انیسٹیگیشن تین بھی بنائی ہے انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ صرف تصادم کی افتضاء پیدا کرنا تو انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کبھی ایسا ہوا ہے کہ واتس اپ کال سے تفتیش کرنے والوں کا بھی انتخاب ہوا ہو اور اس حوالے سے نام بھی سامنے نہ آیا جائے انہوں نے کہنا تھا کہ آپ پنامہ کی داستان سے پوری طرح واقف ہیں وہ کلا کے سامنے صرف ایک معار ہونا چاہیے اور ان پیسوں کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مطلب ہوتے رہے آج تک کوئی آمر آئین شکلی کی سزا نہیں پاسکا حضور یہ ہے صورتحال جسے بدلنا ہوگا ان صوراقوں کو بند کرنا ہوگا جہاں سے باردار جمہوریت روامی نمائیتوں مدسہ جاتا ہے بیلٹ باکس کی حرمت قائل کرنا ہوگی خورت کی پتی سے پوٹنے والے اختیار اور اقتدار کو اہمیت دینا ہوگا فارلمنٹ بنا دے ملک سنادے اور قومی وفات کے مدادے ایک بجا ہمیں اتحق کرنے کا اختیار اب آپ کے انتماعین کو دپاس ہونا چاہیے ہمارا آئین لیے کہتا ہے کہ تمام کائنات پر اختیار مطلب صرف اللہ تعالیٰ کی جانا اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی مقرد کرتا ہے حدود کے اندر یہ اختیار پاکستان کے عوام کو حضر ہے جسے ہی مقرد کرتا ہے جسے ہی مقرد کرتا ہے مشتمل کمیٹی نے بھی سرد مہری دکھائی انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے پرٹیشنز دائر ہی گئی تو عدالت نے انہیں بے مائنی کرا دیا کہ کیا عوام کو عوام کے سپریس لے کر باؤن تلے رون دارا خواتین و حضرات میجس میجس قائلات کیا مقالبے کی بات کرنا تو اس کا فقصر یہی ہے کہ ہم اماری کا تائم کریں اور اس کا حضرات بھی تجویز کریں آپ اتر آ رہے ہیں ہم آئند پاکستان کے مطارق عوام کی طرف سے عطا کرتا ہے انقدس امانت کے طور پر اپنا اتر اس طرف پر کوئی مینی بنا میری جدو جہد یا تبدیل کی قواہش یا انقلاب کی آنچوں کا حاصل نہیں ہے تو اس موٹ کی تقدیر بدلیں اس کے بیس کو ہم آئند کی تقدیر بدلیں ان کا حق کے برانی انہیں دیا جائے ان کے موٹ کا تقدس بہار کیا جائے موٹ کی بے حرمتی کی پیدا سے مولد کو ملکتا تھا اور موٹ کی بے حرمتی کی پیدا سے ہم کاموں کی برادری میں اقتمازہ بھی یہ ہے معاملات جو قومی دانلاغ کا مرکزی موضوع ہونا چاہیے ہم پوری سنگیر کی اور ملکتے دزار کی اس معاملے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا کون آیا کون آیا سابق وزیراعظم میا نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ وہ خلا جبوریت اور آئین کی بالا دستی کے لیے کام کرتی رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ پینامہ کے اندر سیکروں نام میں میرا نام نہیں کہا کہ جب سپرنگ پورٹ میں پٹیشن زائل کی گئی تو عدالتوں نے بے مائنی کرا دیا سیاستی جواستو پر مسلم کمیچی نے بھی سرد مہری دکھائی انہوں نے کہا کہ چند سوالات ایسے ہیں جیسے آم سٹہری پریشان ہو رہا ہے کہ میری ذات کو اس میں سے پاہ رکھا جائے میں اپنی پاہل ہی نہیں عوامی حق کے حکمیت کی پاہل ہی چاہتا ہوں اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مسلمی کی یہ کمیٹی کا خاصلہ کیا گیا یہ کمیٹی سیاستانوں امیدیا پرسنز دانشکر تاجروں اور مزدوروں سیبل چنائیدی کی تمام تک مکام میں کا آغاز کرے گی مجھے توقع ہے کہ تمام ملک و پاہلوں کی تکیر بدنے کے لئے اس عمل کی کامیابی میں اپنا حصہ دارے گا یہ ایک قومی مشن ہے تحریک پاکستان کی طرح یہ ایک تحریک ہے اور تحریک پاکستان کے قائدین انہیں کی طرح آپ کو اس تحریک میں اپنا حصہ دارا جائیں میں آپ سے تحریک کرتا ہوں کہ مقام سامان اس میں اپنا حصہ داریں گے اور اس کو کہا ہوئی آپ بتائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ جب اللہ بھی درو جانے گا میں آپ کے مات دوبارہ آنوں لیکن آج مجھ سے مہدہ کریں آپ اس کے اپنا حصہ پر پور حصہ داریں گے انشاءاللہ بھوکر پور حصہ داریں گے انشاءاللہ زندہ ہے زندہ زندہ بھوکر عزیز یعنی انشاءاللہ پاکستان مکلہ کنوینچن سے ادھار خیال کیا ہے ادھار خیال کرتے ہوئے انہوں نے متعدد سوالات مکلہ کے سامنے رکھے فیصلہ ان کے لئے کیا گیا اس پر انہوں نے کافی تنقیق کی انہوں نے یہ کہا کہ عوام اور جمہوریت کی خاطر میں نے ہمیشہ قربانی دی ہے لیکن ہمیشہ منتخب وزرائع آزم کو گھر بھجوا دیا گیا اور آج تک یہ کہا گیا کہ میری کسی سے بھی نہیں بنی اگر میری نہیں بنی تو جو سابق وزرائع آزم تھے انہیں کیوں ہٹائے گیا سابق وزرائع آزم